ہائے دوستو اے ویری گوڈ مورننگ کل شام کو میں پہنچا ابران کر کے گاؤں ہے جانسکار ویلی میں اور اس کے آگے پھر پینزلہ پاس کی چڑھائی تھی تو میں یہی پہ رک گیا یہاں یہ چاچی جی ہے یہ ادھر انکل جی ان کا دھابا ہے مین روڈ پہ تو یہی میرے کو لے آئے گاؤں میں کہ یہی رک جاؤ آج تو ابھی صبح اٹھاؤں چائے پی رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کراتے ہیں ان کے بہت ہی سندر سے گاؤں کی سہر یہ انٹی جی ان کا کیچن یہ جو سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو بولتے ہیں بخاری اور یہ چولے کا کام بھی کرتی ہے اور اس کو پورے کے پورے ہال کو گرم بھی رکھتی ہے کیونکہ آپ یہ سردی بہت پڑتی ہے ابھی بہت تھنڈ ہے اور بھرک پڑتی ہے تب یہی کام آتی ہے اور یہ دیکھو ان کا پیار آفا کچن کا ارینجمنٹ یہاں آنٹی جی دہی بھلویاں ہیں مکھا نکال رہی ہیں یہ دیکھو ماشین تو ہمارے جیسی ہے یہ تو ابھی میں چاہ پی کے آگے ہوں بہار گاں ہائیں ان کا بڑا ہی پیارہ بہت چھوٹا سا دس گھر بھی نہیں ہوں گے مشکل سے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف اور یہ اس طرف جو گھر ہے اور ان گھروں کے ٹھیک سامنے ان کے جو خیت ہے جن کے بیچ میں میں بھی ڈہل رہا ہوں صبح آٹھ ایک بجے کا ٹائم ہے بڑی آدھوپ کھلی ہوئی ہے سات بجے سے پہلے ہی تھوڑا سنرائز ہو جاتا ہے تہر اور چونکہ سارے کے سارے سوکھے پاڑ ہیں کوئی جنگل وغیرہ نہیں ہے تو دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے صبح سے یہاں پہ پورا پروپ پر کم سے کم چار ایک وجہ تک تو تو میرے کو بہت پیارہ لگا بڑا اچھا لگ رہا ہے کل شام کو ہی میں جیسے آیا تو من تو میرا ہوا کی میں چلو دیکھتے ہیں ایک آدھا دن لکیں گے یہاں پہ اور اسی لیے پھر میں بھی چاہ پی کے اس طرف ٹہلنے آ گیا ہوں جھنڈ میں جتنے بھی گھر بنے ہوئے ہیں ہر گھر کا سیم سیٹ اپ ہے مکان مکان کے باہر اپنا سبزیاں لگائی ہوئی ہے گھاس اور پھر یہ اس طریقے سے تار سے فینسنگ کی ہوئی ہے تاکہ سبزیاں جو ہیں ان کے خود کے پشو جو کھلے گھومتے ہیں اور باقی بھی کوئی باہر کا بارا پشو وہ خراب نہ کر دے دو تین اس طرف تھے ایک چار پانچ چھے سات اور یہ ہے اوہ گھر انکل جی کا جہاں میں لکا ہوں تو یہاں بھی دیکھو سیم انہوں نے گھاس کی آوہ سٹور یہ پھڑی اپنی گاڑی اور انٹے جی کیا لائے اچھا ادھر سے گھائیوں کا ٹھیک یہ گھائیوں کے پشو کے نیچے سے جو بار ہے اس کو پھر ڈالیں گے ایک جگہ اور وہ پھر کھیتوں میں ڈال دیں گے یہاں پھر جیسے اوبر کے اوپلے بنا کے رکھ دیتے ہیں جب تک دھوپ ہے اس کے بعد جیسے یہ سکھیں گے پھر ان کو اپنا سٹور کر لیں گے اب دیکھتے ہیں گھر کا جو مرانے کا ان کا دہی کا ہے یہ دیکھو اس طرف سے مین انٹری گیٹ ہے یہ سیڈیاں چڑھ کے اور یہ اصل میں یہ جو گیٹ ہے یہ نکلتا ہے اندر سے ہی اس طرح پشو کی سائیڈ یہ شاید انہوں نے سردیوں کے لیے بنا رکھا ہے جب برف گرتی ہو تو باہر سائیڈ نہیں آنا پڑتا تو یہاں سے اور سارے کے سارے گھروں کا نا سیم سٹائل ہے بنانے کا تو یہاں سے یہ سارا مٹی کا ہے اور زیادہ ہائٹ نہیں رکھتے یہ چھت کے لیے وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا گیٹ وہ یہاں سے نیچے یہ سیڈیاں جو ہے جائیں گی اور پشووں کا جو ڈیر آئے یہ دیکھیں لیتے ہیں اس میں نکلیں گی یہ دیوانے دیکھو آپ پتھر کی بنے ہوئی ہے آنجی یہاں ان کا تھوڑا بہت ہے ہاں جی اس طرف نکلے گا وہ گیٹ اور تھوڑا یہ سٹور روم بھی ہے اندر کی طرف بھی در وہ ہے یہ دیکھو ادھر بھی کمرہ ہے یہ میرے خیال میں تو سردیوں میں ان کے بشووں کے لیے ہاں جی کیونکہ یہاں نیچے سے میرے کو تھوڑا تھوڑا سمیل بھی آ رہی ہے تو اس کے اندر پھر ہاں جب بھرب گرتی ہیں تو ان کے گاہیں یاکیں بیڑے ہیں ان کو رکھتے ہیں تو اس میں کتنا بھی لو ٹیمپریچر ہو مائنس دیس تیس ان کے پشو جو ہے سیف رہتے ہیں ہم چکتے ہیں اندر اس طرف ان کا پوجا کا ستھان ہے اور اور یہاں پہ میں سویا تھا اور یہ تو آپ دیکھے چکے ہیں جو رس ہوئی ہے ہم 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 اندر یہ اس طرح پاڑ کی تلاتی میں ندی ہے ندی کے کنارے پر یہ چھوٹا سا گاؤں ہے وہ اس طرف ٹریکٹر کھڑا ہوا ہے اور یہ لائن میں لائن میں لائن کے ایک چھوٹا سا جھنڈ ہے ساتھ تاٹھ گھروں کا اور ان کے ٹھیک سامنے یہ ان کے خیت شروع ہو جاتے ہیں تو خیتوں میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سبزی تھی یا پھر جو جو کی فسل تھی وہ ساری کی ساری نکال لیا انہوں نے اب پورے کے پورے خیت خال لیا ہیں تو اس طرف جدر میں جا رہا ہوں صبح صبح ہی کیا کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں اپنے جو بھیڑ بکریہ ہیں اور یاک ہیں تو ناشتہ کر کے ان کو لے آتے ہیں اس طرف خیتوں میں چرانے کے لئے کھلا بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی بندہ ساتھ بھی نہ بھی ہو تو بھی کوئی دکت نہیں انہی کے خیت ہے ایکچول میں کل روڑ کے اوپر تو میرے کو کچھ ملا نہیں پدوم سے رنگدوم کے بیچ 110 کلومیٹر کی ڈسٹنس کے بیچ میں صرف ایک چھوٹا سا چائے ٹائپ کا ڈھابا آتا ہے وہ انہیں انکل کا تھا جن کے گھر پہ میں رکا ہوں تو وہاں میں پہنچا چار بج گئے تھے یہاں سے تھوڑا اندر کی طرف ہمارا گاؤں ہے تو میرے ساتھ چلو وہیں رکھ جانا ہمارے وہاں پہ تو پھر میں ان کے ساتھ آ گیا تھا اس لیے otherwise سیدھا روڈ سے تو مجھے پتہ ہی نہیں جد چلتا اس گاؤں کا یہ دیکھو کچھ یاکس اور گائیں اس طرف چر رہی ہیں اس خیت میں یاک میں بھی ان کے میل اور فیمیل دونوں ہوتے ہیں تو ان کو یہ اپنی لوکل باشا میں الگ الگ نام سے ملاتے ہیں اپنے جیسے گائے اور بیل ہوتا ہے ویسے ہی ان کے یاک میں دونوں کیٹیگریز ہوتی ہیں تو یاک جنہوں نے نہیں دیکھے ان کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ دیکھو ایسے دیکھتے ہیں ان کے بہت بڑے بڑے وال ہوتے اتنی تھنڈ پڑتی ہے یہاں پہ اتنی برف گرتی ہے تو پھر یہ نیچورلی اس طریقے سے بیلٹ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی علاقوں میں سردینال لگیں اور اصل میں یاک جو ہے وہ اپر ہیمالیاز جو ہے انہی علاقوں میں پایا جاتا ہے جیسے اپنا لڈاک ہے سپیٹی کا تھوڑا بہت علاقہ ہے یا اپنا نیپال کا اوپر والا ایریا جو ایوریسٹ والا گیا تھا میں دب اور تیبت ادروائز نیچے کے علاقوں میں یاک جو ہے وہ سروائب نہیں کر پاتا گرمی نہیں جیل پاتا ان کو کافی تھنڈا علاقہ ہوتا ہے وہیں پہ یہ رہ سکتے ہیں ابھی جب تک برف نہیں پڑتی تب تک تو یہ جیسا بچا گھچا گھاس ہے کھیتوں میں بھوسا ہے سکھا اس کے اوپر چرکے یہ اتنا گزارہ کر رہے ہیں ان کے جانور جیسے برف گر گئی اس کے بعد سارے کی ساری دھرتی سارے پہاڑ اس طرف کے وہ سفید ہو جائیں گے برف سے ڈھک جائیں گے یہ دیکھو بیڑے اس کے بعد ان کو بس وائن کے لیے اندر وہ بنای ہوئے ہیں شیلٹر جیسے ہمارے بھی ہوتے ہیں پشووں کے سردیوں میں سارے کی سارے کی سارے اب دن بھر چرتے رہیں گے یہ یہ دادی جی ایک چھوٹے سے بچڑے کو وہاں کھیٹ میں باندھ کے آئے ہیں تاکہ وہ ادھر ادھر بھاگ نہ جائے یہ یہ جو گاس انہوں نے آگے کے لیے سٹور کیا کچھ یہاں پہ ہے کچھ اوپر وہاں چھتوں پہ ہے رکھا ہوا اور گھر کے یہ تو بھی چھوٹا بچڑا اس کو بھی اس کو بھی جانا باندھ کے گھر کے ساتھ میں آگے سامنے تھوڑا سا ایریہ رکھتے ہیں یہ جس میں سبزی لگائی ہوئی ہے یہ ہر گھر میں ہے سیم ٹو سیم اس طرف بھی ہے انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا بولتے ہیں اس کو اور پھر پال لگا کے اس کے اندر سبزی لگائی ہوئی ہے اوہ سائیکل کھڑی ہے جولے یہ پیاز لگے ہیں گو بھی ہے اور گاجر بھی ہے ساری طریقے کی سبزی آئیں جولے سر ٹھیک ہو میں ہریانہ سے سر ہریانہ تو یہاں سے دیکھو آپ پورا ان کا چھوٹا سا سبزیوں کا بگیچہ اتنی ساری سبزیاں ہیں اور یہاں دیکھو یہ چھوٹو ایک سائیکل چلا رہا ہے ایک کیا کر رہے ہیں یہ بھیڑ کا اون ہون دادا جی کے ساتھ ملکے اچھا ایسے اون اتارتے ہیں جولیس سر جولیس سر جولیس سر جولیس سر اچھا ان کی ہیر کٹنگ ہو رہی ہے ہاں 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 یہ سب کا ایسے نکالتے ہیں آپ ایک ایک کر کے ہاں اگلے سال پھر ہو جائے گا ہاں ہاں بڑی آئی ہے تو سال میں ایک بار سال میں ایک بار ہوتا ہے ہاں 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 دیرے دیرے گروہ ہوتا ہے ہاں 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 ابھی آپ کا فسل تو سب نکل گیا ہے ہاں 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 یہی سبزی بچا ہے ہاں 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 سبزی تو ضروری ہے یہ تو چلے گا ابھی تھی تھوڑا دن جب تک پرف نہیں گرے گی ابھی دس پندہ دن تک رکھے گئے پھر نکل گئے پھر ونٹر میں کیسے کرتے ہو آپ لوگ ونٹر میں یہ سبزی جو ہے یہی سٹوک کر کے پھر اسی کو یہ ساری نکال لوگ ہے نکال کی سٹوک کر لگا تو اگر کمی نہیں رہ جائے تو کم معلوم اسی سے ہو جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے چل جاتا ہے اگر اچہ یہ یاک بھی ہے نا یہاں پہ یاک میں ایک آپ کا ہوتا ہے جسے میل فیمیل دونوں ہوتا ہے نا ہمارا جسے گائے بیل ہوتا ہے تو ان کو کیا بولتے ہیں اپنی لینگویج میں یاک کو یاک ہی بولتے ہیں اور گائے کو جومو بولتے ہیں جومو مطلب جو فیمیل یاک ہوتا ہے جومو اور میل جو اس کو یاک جومو اور ڈیمو ڈیمو اچھا ٹیک یہ مطلب پورا کچھا گھر ہے میٹی اور لکڑی میٹی اور لکڑی کا بنا ہوئے اس میں سیمینٹی کچھ نہیں ہے جو باہر باہر سیڑی کا سیمین لگا ہے وہ تو چلو اوپر چڑھنے کے لئے باقی میں بیوار اور جو اس کی چھت ہے میٹی کا ہے اندر باہر دونوں پلاستر بھی میٹی کا لگتا ہے اور چھت میں یہ لکڑی تاکی یہ میٹی گلہ نہ ہو یہ اوپر والی جو آپ نے رکھی ہوئی ہے ایک تو ڈیکوریشن نکلتا ہے اور ایک ایس سے مالب یہاں موٹا یہ لکڑی رکھنے سے براف پانی سے میٹی پیگل ہیں چھت اور دیوار کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اوکے اور جلانے کے لئے سائٹ میں سٹوک بھی رکھتے ہیں جلانے کے لئے تو آپ جیسے یہ گوبر کے جو بنا رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہو یہ جلاتا ہے یہ گوبر سردی میں بخاری میں لگ جاتا ہے ایک مینے کے آس پاس پورا یہ کھٹ کرنے میں لگ جاتا ہے یہ گائی کے لئے گاس اور گہوں نکالنا بوسا نکالنا یہ سب کھٹ کرنے میں ایک مینے سے اوپر لگ جاتا ہے مطلب آپ کا آگست اور ستمبر سب سے بیزی ٹائم ہیں کھٹ میں کام تو سٹارٹنگ میں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کھٹ جو ادنا ہے پانی ڈالنا وہ سب چلتے لیتے ہیں باقی جو نورمل گاس یہ گھٹ کرنے میں ایک مینے سے اوپر لگتا ہے نورمل یہاں پر پشو لوگ کیا بھیڑ رکھتے ہیں یہ بھیڑو بھی رکھتے ہیں اور گائیں یہی رکھتے ہیں اور گوڑا بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کے پاس ہاں بہت جیسے کہ پہلے زمانے میں تو گوڑا بھی ہر گھر میں رکھتے تھے ابھی یہ گھڑی آ گیا تو ان کو ملپ لگ بھگ باندھی ہو گیا یہاں پہ پہ پہلے گوڑا اور وہ گھڑے رکھتے تھے تاکہ یہاں یہاں کا سامن ادھر ادھر کریں اور یہاں پہ چڑھا کے بھی لاتے ابھی یہ گھڑی آ گیا تو ملپ لگ بھگ سب کام ہی ہو گیا جیسے آپ کو جیسے پہ پہ چڑھا کی تو یاک کو تمہیں دیکھا آپ کا خیتوں میں بھی یہ حل چلانے کے لئے ہاں حل چلانے کے لئے مالب سپیشل وہ ہی کے لئے آشکل وہ ہی کے لئے رکھتے ہیں مالب بوسے کو اگر ادھر نہ جائے اس لئے اس کو بیچھا ہوا رکھتے ہیں ہاں ہاں یہ تو ہمارے بھی کرتے ہیں نا جیسے تھریشر نکالتے تو بوسا ایک طرف رکھتے ہیں اناج کے لئے پھر ایک بڑا ترپال بیچھا دیتے ہیں تو یہاں پھر ٹرالی ہوتی ہے اس کو سیدھا لگا دیتے ہیں پیچھے تو یہ دیکھو انہوں نے کیا اپنا جو تھے آپ کے یہاں گیاں وہی گیاں جو سب بھگتے ہیں اور لوکل جو ماٹر چھوٹا ہوتا تو یہاں پہ گیاں نکال کے اس طرف ان کا جو توری تھی وہ بھی اندر سٹور کر لیے انہوں نے اور ٹریکٹر اپنا ٹرالی سائیڈ میں کھڑے ہیں یہاں سارے ترپال اور یہ پلی جو ہے سمیٹ کے پھر رکھ دیں گے اگلے سال کے لیے ہماری یہ نکلتا ہے اپریل میں گئے ہوں گئے ہوں آپ کے مالب سردی میں اگتے ہیں اس ٹائم آپ کے شاید بہتے ہیں اس ٹائم کیا اس کے بعد بہتے ہیں نا ہاں جاں 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 مائی میں ہماری یہاں ایک ہی سیزن ہوتا ہے مالب جو کہ ایک ہی ٹائم اگتے ہیں مالب سردی میں فسل نہیں ہوتی کوئی سردی میں کچھ نہیں ہو اور یہ نیچے ان کا چھوٹا سا بھیڑوں کا بڑا یہ دیوار اتنی مضبوط اور اونچی اس لیے ہے تاکہ کئی بار ہوتا ہے بھیڑیا بھوڑیا ہے باہر سے کوئی جانمر ہوتا ہے بھالو وہ آنا جائے اندر اور اس لیے تو یہ تو ان کا ہے اوپن میں رکھنے کا جب گرمی کا سیزن ہوتا ہے جیسے اور ونٹر میں پھر یہ جو ان کا مکان ہے اس کے اندر ہی جو نیچے والا جو پورشن ہے آپ وہ گیٹ دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اندر پشو جاتے ہیں تو دوستو گاؤں کی سہر ہو چکی ہے گاڑی اپنی ریڈی ہے موزر آنٹی جی پرطن پرطن دھو رہے ہیں اپنے یہ تھا سندر ساشیانہ جاں روکا میں اور یہ اتنا پیارا سا لڈا کی گاؤں دیکھنے کا موقع ملا اب چلتے ہیں سفر کو آگے بڑھاتے ہیں ملتے ہیں پھر رستے پہ کسی اور گاؤں میں کہیں پاڑوں میں